جگلوٹ کمریک اندر کم از کم تین سنگل بیٹ دیکھیں ایکسٹرہ میٹرے سکون سے چار کے بندے آرام سے کمریک اندر ایجسٹ ہو سکتے ہیں رات ہمیں اپنے جو بھاگیچے کے انگور ہیں اور خوبانی ہیں ہم سے توازہ کی اور اس کے بعد اب ہم تو ان سے اجازت طلب کر رہے تھے لیکن کہتے ہیں ناشتے کے گوہر نہیں جانا اس کا اصل نام کہ اس جگہ کا جگلوٹ پیدنداس جگلوٹ پیدنداس یہ علاقہ آتا ہے یہ تھیلچی سے تھوڑا سا آگے جا کر ہے جو نانگا پربت ویو پوائنٹ ہے تو اگر کبھی آپ کو ادھر قیام کرنا پڑے تو مناسب ریٹ پر ساف سترے کمرے یہاں پر دستیاب ہیں یہ سامنے آپ کو گیسٹ ہاؤس نظر آرہا بلکل ابھی نیو بنائیں اور ہر چیز اے ون نیا سیٹ اپ پہ سارا اب یہاں سے ہم نکلیں گے اسطور کی طرف رات ہم نے جگلوٹ شہ کے اندر قیام کیا یہ جگلوٹ سے پہلے ایک چھوٹا سا قصبہ آتا ہے وہاں سوہل کے پاس قیام کرنے کے بعد اب ہم تھوڑا سا واپس آ رہے ہیں اس سائیڈ پر جو رائے کوٹ سائیڈ پر ہے کیونکہ وہاں سے اسطور کا راستہ نکلتا ہے اور کراکرام ہائیوے پر ڈرائیوینگ کرنا ہمیشہ سے مجھے پسند رہا ہے اس وقت میں کراکرام ہائیوے پر ہوں اور یہاں روڈ بھی کافی حد تک سیدھا ہے اور آگے تھیلٹھی کے مقام پر نانگا پربت کا انشاءاللہ ویو کریں گے ابھی تھوڑا سا شاید کیمرہ آپ کو دور دکھا رہا ہو وہ اوپر بادلوں کے پاس تھوڑا سا نانگا پربت کی چوٹی اپنا رخ دکھا رہی ہے آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس کا ویو زیادہ کلیر ہو لیکن فی الحال کچھ نہ کچھ اس کا ویو نظر آ رہا ہے اس وقت ہاں میں نانگا پربت ویو پوائن جس کو تھیلچی بھی کہا جاتا ہے اس جگہ کو جو کہ مین کراکرام ہائیوے کے اوپر ہے ادھر موجود ہیں اور وہ دور بادلوں میں چھوپا ہوا نانگا پربت اس کی چوٹی اپنے جلوے بکھیر رہی ہے لیکن اس نے بادلوں کا اس وقت نکاب اڑھا ہوا ہے اور جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا بہت کم ہوتا ہے کہ نانگا پربت اپنا مکمل ویو دکھاتا ہے ہم اس آس پر جا رہے ہیں کہ جب ہم ترشنگو پال سائٹ پر جائیں گے تو شاید ہم اس کا مکمل ویو دیکھنے میں کامیاب ہو جائیں نانگا پربت اس کی جو بلندی چھویزہ چھ سو ساتھ پٹ ہے اور یہ دنیا کی بلند ترین چوٹیوں میں سے ایک ہے دنیا کی نومے نمبر پر چوٹی ہے پاکستان میں کیٹو کے بعد دوسرے نمبر بلند ترین چوٹی ہے پشمیری زبان میں نانگا پربت کا مطلب ہوتا ہے نانگا پہاڑ کیونکہ اس کے اوپر کوئی سبزہ وغیرہ کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے چٹیل بلکل چٹانے ہیں دنیا کا خطرناک پہاڑ بھی ماؤنٹینیوز کی نصدیق یہی ہے